اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور میری طرح عید کی تیاریوں میں بلکل مست ہوں گے کمر کسی بھی ہوگی تو آج کا ولاغ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ گوشت کو محفوظ کرنے کا ایک ایسا طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جس سے نہ تو آپ کا ریفریجرٹر گندہ ہوگا اور کم سپیس میں آپ زیادہ گوشت زیادہ دنوں کے لیے سٹور کر سکیں گے اور میں نے کیا کیا پرپریشن سکی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اور ویلکم بیک تو مائی اینادر ویلاغ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہریت کے ساتھ ہوں گے تو آج کا ولاغ میں صبح ناشتے سے سٹارٹ کریں اس سے پہلے اگر میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آپ لوگوں نے آن کر دینا ہے تاکہ جتنی بھی میری ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے بناتی ہوں آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملتی رہے تو یہ ہے جی ناشتے کا ٹائم خیر میرے ناشتے کا ٹائم ہے لیکن آپ لوگوں کے دوپہر کے ٹائم ہوگا میں صبح جب اٹھی تو میرا کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا اور آج گھر پر کچھ تھا نہیں کیونکہ جو رات کو منسالن بنایا تھا اس میں مجھ سے نمک تیز ہو گیا تھا تو وہ میرا کھانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو آپ کے بھائی بھی آفیس سے جلدی آئے تھے تو وہ لے آئے تھے نان، حلیم اور یہ پکوڑے کیونکہ آج موسم جھتھانا وہ اگدم سے بہت مزیدار سا ہوا تھا پکوڑے بہت اچھے تھے ٹکیاں بہت اچھی تھی اچھے ٹکیاں میرے پاس یہ پرسل آیا تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں ساتھ انبوکچنگ کر لیتی ہوں اچھے یہ پرسل میں نے مانگوایا تھا فائف سٹور سے اور انہوں نے ساتھ میں مجھے گفت بھیجا اچھے ایک باڈی مست مانگوایا تھا اور یہ میں نے مانگوایا تھا ویکس کی سٹرپس پچھلی دفعہ میں میں نے آپ کو ویڈیو کے ساتھ میں شیئر کیا تھا ویکس کی سٹرپس کا تو آپ لوگ مجھ سے پوچھے تھے کہ کون سی بہترین ہے ویڈ کی سٹرپس بھی بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن جو میں نے پچھلی دفعہ مانگوایا تھا وہ سٹرپس بہت اچھی تھی اس کے علاوہ یہ میں نے مسکارا مانگوایا تھا اچھا فائف سٹور کا یہ ہے کہ ہولسلڈیلر ہیں آپ کو ان سے بہت اچھی چیزیں بہت کم پرائز میں جو ہے وہ مل جاتی ہیں اگر آپ بلک میں لیتے ہیں تو اب بزار سے جب میں نے ویڈ کا یہ ٹوینٹی سٹرپس والا پیک پتہ کیا تھا تو سکس ففٹی روپیز کا دے رہے تھے لیکن وہی سیم کوالیٹی مجھے یہاں پر ملی ہے اس کے علاوہ یہ دراز سے میں نے مانگوایا تھے چوہے جو تھے وہ ہمارے گھر پر ہو رہے تھے کافی زیادہ تو یہ ان کے لیے میں نے مانگوایا تھا اور یہ کافی اچھی چیز جو ہے نا وہ مجھے لگی ہے یہ گلو بورڈ ہے آپ لوگ دراز پر سرچ کریں گے تو آپ لوگوں کو مل جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے گلو لگی ہوتی ہے آپ اس کو کھول کے اس کے اوپر کچھ بھی میٹھا ڈال کے اپنے چوہوں کے لیے ڈالنے تو یہ جو ہے چوہ اس کے اوپر چپک جائے گا اور خود ہی جس کے گھر میں بھی چوہے ہیں آپ لوگ ان کو ضرور مانگوائیں اس کے علاوہ میں نے مانگوایا تھا یہ ایک بارڈی سپری جو کہ توٹا ہوا مجھے ملا تھا لیکن اس کی فرگرنس اتنی اچھی تھی کہ مجھے اس کو واپس بھیجنے کا دل ہی نہیں کیا میں نے اس کے اوپر جگاڑ لگا لیا کیونکہ جگاڑ لگانا تو آپ کو بتا ہے کہ ہم لوگوں کا کام ہوتا ہے ہم لوگ کچھ کر کے جگاڑ لگا لیتے ہیں فرگرنس اچھی تھی اور لانگ راستنگ تھی یعنی 24 آر تک اس کی فرگ مانگوائی کیا تھا وہ الگ بات ہے کہ یہ دھوٹا ہوا ملا تھا اور یہ مانگوائی تھے جی میں نے سویس میس کے مانگوائی تھے اس کو کیا بولتے ہیں ہاں میک اپ ریموونگ وائپس مانگوائی تھے میک اپ ریموونگ وائپس اچھا یہ میں نے جو ہے اپنے لیے مانگوائی تھے اور جو ڈمی پر میک اپ کرتی ہوں اس کو ریموو کرنے کے لیے تھائیں اور آپ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ آج کل ریٹیوریل کیوں نہیں شیئر کریں وہ اس لیے ہیر نہیں کر رہی تھی کہ میک اپ ریموو کرنے کے لیے یہ میرے پاس ختم ہوا تھا اچھے جی تو آتے ہیں اب اپنے مین ٹاپک کی طرف جو کہ ہمارا آج کا ٹاپک آف دا ڈے یہ ہے جی آپ اپنے گوش کو ریفریجریلیٹر میں کس طرح سے زیادہ دیر تک محفوظ بھی کر سکتے ہیں آپ کا فریج بھی گندہ نہیں ہوگا کس طرح سے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اچھے جی میں گئی تھی بزار اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں یہ بالس لے کر آئی تھی آپ لوگ چاہیں تو ٹرانسپیر کیونکہ جب آپ اس کو رکھیں گے تو وہ توٹ جاتے ہیں اچھا اب آپ نے اس طرح سے باکسز لے لینا ہے کوشش کرنی ہے ایک کیجی والا جو ہے آپ لوگ لے لیں میرے پاس یہ ہے یہ ایک کیجی والے باکسز جو ہے وہ میں نے لیا ہے کیونکہ دیکھیں آپ لوگ کس طرح بڑی فیملی ہے آپ لوگوں کو سب کو بتا ہوگا جیسے ہم لوگ دو بند ہیں اور ریگولر پیسز پر گوشت جو ہے جتنا مجھے چاہیے ہوتا ہے میں نے اس حساب سے لے لیا ہے کہ ایک ایک کیجی اس میں آجائے جتنا مجھے چاہ جبا ہوں کے ولائے لے لینا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے میں نے یہ سائٹ پہ بھی لکھ دیا ہے اور یہ جو سائٹ پہ میں لکھوں گی نا اس کو بلکل سامنے رہا ہوئی اس طرح سے اسوں میں بتا پاتے ہیں تو بس اس طرح سے آپ لوگوں نے مار کر اپنے پاس رکھ لینا ہے اور گوشds کو جو ہے جب آپ لوگ گوشت کی پیکٹس بنا رہے ہوں گے باکسز میں ڈال لکے اس طرح سے رکھ لیں رکھنے کے بات یہاں یا دیکھیں ایس طرح سے میں سامنے کر کے رکھا ہے نا اسی طرح سے رک جو میرا پانی وغیرہ گرتا ہے جب فریج بند کر دیتے ہیں یہ لائٹ چلی جاتی ہے تو ٹرے میں جاتا ہے میں ٹرے واپ نکالتی ہوں باہر اور ایزی ری جو ہے نا میں اس کو صاف کر کے کپڑا مارتی ہوں یا ٹاول مار دیتی ہوں تو وہ خوشک ہو جاتا ہے نیچے سے اس طرح سے میری ٹرے بھی نہیں لگتی اور میرا کوئی بھی سمان جو ہے نا نہیں لگتا اور یہ جی میرے اوپر کی فریج کی ٹرے ہے اس کے اوپر بھی میں چھوٹے والے جو باکسز ہوں گے وہ رکھ دوں گی اس طرح سے آپ لوگوں نے اپنے باکسز رکھ دینے اس کے اوپر جو چھوٹے باکسز رکھ دینے کیونکہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو بکرے کا جو گوشت آتا ہے نا موسٹلی گھروں سے وہ تھوڑا 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 تو آپ اس کے اوپر ایک چھوٹے باکسز میں بنا کر جو ہے نا اس کو رکھ دیں یا تین چار پیکٹس کو آپ کمبائن کر کے ایک پیکٹ کے اندر ڈال کر دیں باکس کے اندر تو اس طرح سے نا اور اس کے اوپر جو نا فرنٹ سائٹ پہ آپ لکھنے کے یہ بکرے کا گوشت ہے یہ رہاری کا گوشت ہے یا جو چیز بھی آپ نے بنانی ہے یہ روکھا گوشت ہے اس طرح سے نا میں ہر دفعہ ہر سال کرتی ہوں تو میں نے کہا چلیں میں اس طرح سے نا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں اچھا اس سے پتے کیا ہوتا ہے ایک تو آپ نے جو گوشت آپ کا جتنا مرضی جمع ہوا ہونا آپ کا ریفریجیریٹر گندہ نہیں ہوتا دوسرا آپ کو وہ سوہ مار مار کے فریج خراب کرنے کی ضرورت نہیں بڑھتی ہے اچھا جی یہاں پہ جی لسن جو تھا وہ میں نے اچھے سے چھیل لیا تھا اور اس کا پیس بنا کر رکھ لیا تھا اس طرح سے زپ لوگ بیگ میں آج میں نے نہیں دکھایا کیونکہ میں پہلے آرہی کافی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں اور اس طرح سے چاہیں تو باکس میں ڈال کر بھی جو ہے آپ لوگ رکھ سکتے ہیں اور کچھ لسن اور ادرک میں نے چھیل کر فریش رکھ لیا تھا اور کچھ کو میں نے پیل آف کر دیا تھا تو اس طرح سے اگر آپ لوگ کریں گے تو کم فریج میں آپ لوگوں کی زیادہ چیزیں بھی سٹور ہو جائیں گی اور آپ لوگوں کے فریج میں جو ہے وہ محس بھی بلکل کریٹ نہیں ہوگا تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ملوں گی اید کے ویڈاگ کے ساتھ بلوگ ضرور دیکھئے گا بہت انٹرسٹنگ بلوگ آنے والے تب تک کے لئے اللہ حافظ